السلام علیکم دوستو ٹیکن میک چینل میں خوش آمدی آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے گلینٹ پیکنگ آپ کو پتہ ہے گلینٹ پیکنگ کیا ہوتی ہے جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں جن کے پاس ٹربائنز ہیں سینٹریفکل پمپس ہیں تو وہ اس کو پیکنگ ڈوری کے نام سے جانتے ہیں سادہ زبان میں پیکنگ ڈوری کہتے ہیں اس کو آپ نے اگر ٹربائن کا سوچ اون کیا یہ سینٹریفکل پمپ کا سوچن کیا تو اس کی یہ پوزیشن تھی یہ دیکھیں کتے مقدار میں پانی زائے ہو رہے ٹیک ہے جی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹربائن میں اس کی جو موٹر ہوتی ہے اوپر ورٹیکل ہوتی ہے اگر گلینٹ ٹیکنگ نہ ہو اور اوپر پریشر پلیٹ نہ ہو تو یہ پانی ڈریک موٹر میں جا سکتا ہے اور اس کی جو وائننگ ہے وہ جل سکتی ہے یہ تنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے صرف ایک چھوٹے سے ایٹم کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں ہم گلینڈ پیکنگ تو گلینڈ پیکنگ جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور گلینڈ جو پیکنگ کے پہلے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے ٹیک ہے جی اور گلینڈ پیکنگ ڈالنے کے بعد پوزیشن یہ ہوتی ہے یہ دونوں رننگ پوزیشن میں میں نے آپ کو دکھایا ہے تو آئے دیکھتے ہیں کہ گلینڈ پیکنگ کو ہم کیسے اس کو ڈالتے ہیں اور کیسے اس کا ورکنگ پوزیشن میں لے آتے ہیں اور یہ گلینڈ پیکنگ ہوتی کیا ہے یہ ڈوری ہوتی ہے ایک ایس بیس کلوس دھاگا اس طرح کی یہ بنیو ہوتی ہے اس کو ہم اس کے رنگ بنا کے اس کی جو شافٹ روٹیٹنگ شافٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے اوپر جو پلیٹ ہے اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ اس کا طریقہ کار ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈالتے ہیں ٹیک ہے جی یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہے اور اس کے اس طرح کہ ہم نے رنگ بنانے ہیں آپ اس کو کسی بھی طرح کٹ بھی سکتے ہیں کٹنے کے بعد آپ لگا سکتے ہیں اور اس طرح چھوٹے رنگ بنا کے آپ اس کو شافٹ کے ساتھ اس طرح ڈالیں گے اور اتنے جب آپ ڈال کے اس کو ٹائٹ کریں گے جو پلیٹ ہے اس کو اندر پوش کرے گی تو جو شافٹ کے ساتھ اوپر پانی بہر جو پوش کرتا ہے تو وہ پانی نہیں آئے گا لیکن جو گلینٹ ٹیکنگ ہے یہ اس کو تھوڑا بیٹ رکھنا پڑتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کا ایک بوکس ہوتا ہے وارٹر بوکس اس کے ساتھ اس کو کول رکھنا پڑتا ہے اگر اس کو آپ ویٹ نہیں رکھیں گے تو یہ جل جاتی ہے یہ اڑ جاتی ہے یہ گھس جاتی ہے تو پھر یہ پانی بہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ تھوڑا سا اس کا تاروخ ہے جی اس طرح یہ دیکھیں رنگ بنا کے ہم اس میں دیکھ کے اوپر یہ پلیٹ ہے جو پلیٹ ہے اس کو ہم نٹ بول سے ٹیٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح یہ رنگ بنا کے اس کو یہاں یہ نٹ ٹیٹ کر دیں گے تو یہ جو ہماری ڈوری ہے اندر پریس ہو جائے گی تو ہماری گلائر اینڈ پیکنگ کا پروسس بکمل ہو جائے گا جی دوستو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آپ کے تاب اور ناب کی محبتوں کا بہت شکریہ 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 شکریہ